بسم اللہِ بسم اللہِ الین ویرائےم انسان الملکم ویراز آدم میں بہت ہی خوبصورت سی دزائننگ کے ساتھ وڈیو لیکھ رہا ہوں میں نے یہ خوبصورت سے گلے بنائیں میں نے ان کے بازوں پر دامن پر دزائنگ کی تو سوچہ اس کی وڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں جو بہت ہی خوبصورت سی ہے دیکھیں اس کا اس طرح سے میں نے بہت ہی خوبصورت سا گلا بنائیں نیو سٹائل کا یہ گلا بنائیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں آپ کو خریب کر کے دکھا دیتی ہوں تو اس کی ویڈیو مکمل آپ کو میرے چینل نوسرا فیشن لائف سٹائل پر مل جائے گی تو پلیس آپ سے ریکسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں حال کا وٹل پیس کریں تاکہ آپ کو نیبل ہی ہر نئے ویڈیو دیکھیں اس طرح سے گول گلا میں نے اس کا بنایا ہے اور نیچے یہ پٹی بنا کر اس پٹی کے سینٹر میں میں نے اس طرح سے یہ پائپنگ والا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ہی تھا میرے پاس اس کے ساتھ میچ کر رہا تو وہ والا کپڑا میں نے اس طرح سے ٹرائنگل بنا کر اس طرح سے بنائیں گے بہت ہی خوبصورت سا نیو سٹائل کا یہ گلہ ہے تو دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی لوگ ہے اس کے بازو میں آپ کو دکھاؤں گی تو بازو کے آگے اس طرح سے میں نے اس کے موٹی لگائے ہیں آج کل جو موٹی اور پائپنگ بہت زیادہ ہیں کہ میں نے اس کو فولڈ کر کے اس طرح سے اوپر رکھ کر دے پھر یہاں سے میں نے اس کو فولڈ کر کے لگایا یہ زیادہ چوڑے تھے تو میں نے تقریباً یہ ڈیڑھ انچ کی رکھی چوڑے باقی میں نے اس کو فولڈ کر دے دونوں سائٹ سے اس طرح سے میں نے اس کے موٹی لگائے ہیں آگے کیونکہ موٹی آج کل بہت زیادہ ہیں بہت فیشن ہے ان کا تو اس کی شورٹ ویڈیو آپ کو میرے چینل پر مکمل مل جائے گی تو یہ پہنے ہوئے بہت ہی پیارے لگتے ہیں فرانٹ اس کا اس طرح سے امڈاڈڈ ہے اس طلاب آرکھا اور سیڈ کا کام ہے اس پر تو اس کا نیچے دامن دیکھیں دامن بھی بہت خوبصورت بنائے میں نے دامن پر بھی اس طرح سے میں نے یہ دونوں سائٹ سے پائپنگ فولڈ کر کے لگائی اس کا میں نے دھاگن کال دیا پائپنگ کو جس میں نے لگا دیا اور اس پر میں نے اس طرح سے جو موٹی لگائے یہ دیکھیں بہت خوبصورت سی ایک لک آگئی اس پر یہ دیکھیں فرنٹ فرنٹ پر میں نے اس طرح سے اس کی موٹی لگا دیئے اور اس کے یہ میں آپ کو چوک دوں یہاں سے ہمارے چوک کھل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو مکمل سٹچ کیا ہے اس کو مکمل لوگ کیا ہے لیکن اس کے بعد یہاں سے اکثر کسٹمر کی شکایت آتی ہے کہ ہمارے یہاں سے کھل جاتا ہے سائٹ چوک تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ چیز میں نے اس طرح سے بنائی ہے ایک میں نے شارٹ ویڈیو ڈالی تھی اس پر میں نے جو بازو کے ٹیچ بٹن لگاتے ہیں اس پر وہ چیز بھی یہاں سے کھل جاتی ہے بازو گئی تو اس کے میں نے یہ چیز بنائی تھی اس کی میں نے شارٹ ویڈیو ڈالی تھی تو یہ دیکھیں دونوں سائٹ میں نے اس طرح سے چوک کی لگ کی ہیں یہ دیکھیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے خوبصورا سا ایک ڈزائن سا لگ رہا ہے چوک بھی لگ ہو گیا آپ کا کمیز پھٹ جائے گا آپ کی یہ سائٹ سے سلٹ کبھی نہیں کھلے گی تو اس کی بیک دکھاؤں گے آپ کو میں بہت خوبصورا سا پرنٹڈ اس کی بیک ہے تو بیک پر بھی اسی طرح سے میں نے پائپنگ نہیں نکال لی پائپنگ یہ پائپنگ بھلا کپڑا ہی اس طرح سے میں نے فورڈ کر کے بیک پر بھی لگا دیا بہت خوبصورا سا پرنٹڈ اس کی بیک ہے تو اس کے ساتھ میں نے خوبصورا سا شلوار ایڈی کیا ہے تو دیکھیں ٹراؤزر تو ہم بناتے ہیں شلوار پر بھی ڈیزائنگ بنی بہت اچھی لگتی ہے ہر کوئی تو ٹراؤزر نہیں پہنتا تو اس طرح سے میں نے شلوار پر ڈیزائنگ کیا ہے جو شیٹ کے بیک کا کپڑا تھا تو اس کے یہ میں نے اس طرح سے پٹی نکال لی سائٹ سے اتنی پٹی نکلی تھی کہ صرف بازو بازو پر پورا آیا تو میں نے اس پر یہ نیچے میں نے اس کے پٹی بنائی پانچے کی تو تین پینٹکس میں نے آدھے پیر کی یہ لگائیں اور درمیان میں یہ خلاب بہت زیادہ تھا فول کافی فاصلے پڑتے ہیں تو میں نے یہ آدھے آدھے پیر کی یہ دیکھیں تین اس طرح سے میں نے یہ آدھے آدھے پیر کی تین پینٹکس لگا دیں تو پٹی ٹوٹل اتنی تھی کہ میرے پانچے پر پوری آ رہے تھی اگر آپ کے پاس پٹی زیادہ اور اس طرح سے فولوں کا خلاب زیادہ ہو تو آپ یہ پینٹکس زیادہ بھی بنا سکتے ہیں تو اس سے آپ کے فول اور بھی زیادہ قریب آ جائیں گے تو اوپر بھی میں نے اس طرح سے تین پینٹکس لگا دی پینٹکس لگانے کا مجھے فائدہ یہ ہوا تو دیکھیں آدھا انچ میرا تقریبا پیار پونہ انچ کے قریب کپڑا ادھر سے قریب آ گیا اور پونہ انچ کپڑا تقریبا ادھر سے قریب آ گیا تو یہ میرے فول ایک فول میرا فرانٹ پر آ گیا شلوار کے دیکھیں تو جب پینا جائے گا تو ایک اس سائیڈ پر آ جائے گا اور ایک اس سائیڈ پر آ جائے گا اگر میں یہ پینٹک سینٹر کے نہ لگاتی تو یہ دونوں فول میرے سائیڈ پر نکل جانے تھے سلائی میں یہاں آ جانے تھے تو اس کا کوئی فائدہ نہ تھوڑی سی یہ میں نے ڈیزائننگ کی ہے تو اس طرح سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے سٹیچنگ کی ہے دیکھیں شلوار پر یہ ڈیزائننگ ہے اور بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائننگ ہے واقعی اس کی سیمپل شلوار ہے یہاں میں نے کپڑا ڈالا ہے یہ بھی میں نے مکمل اپنے چینل پر ویڈیو ڈالی ہے کہ آپ کس طرح سے شلوار میں کپڑا ڈال سکتے ہیں تو ایسے ہی پکڑ کے آپ اس کی حساب لگا کر اگر آپ کو ویڈیو جائے نہیں ہوتا میرے چینل کا وزٹ کریں یہ میں لنک بھی اسی ڈسکرپٹن میں ڈال دوں گی کہ کس طرح سے میں نے شلوار میں کپڑا ڈالنے کا انتہائی آسان طریقہ بتایا تھا کہ اگر آپ ویڈینر ہیں تو تب بھی آپ آسانی سے کپڑا ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا موسم چینج ہو رہا تو ساتھ ساتھ یہ لینم کے کپڑے بھی موسم چینج ہو گئے تو یہ میں نے فروگ سٹیچ کیا ہے تھوڑا اس کا میں نے فروگ کا گیر جتنا ہوتا ہے ہم سارا رکھ لیتے ہیں لیکن اس کا میں نے تھوڑا کام رکھا ہے تو جس طرح سے کسٹمر کی یہ خواہش ہوتی ہے تو اسی طرح سے ہمیں رکھنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے تین پینٹکس لگائے آدھے آدھے انچ کے میں نے پینٹکس لگائے تقریبا تو دونوں سائٹ پر تک آتا ہے یہاں تک یہ میں نے پندرہ انچ تک رکھا ہے یہ دیکھیں یہ پینٹکس میں نے پندرہ انچ تک اس طرح سے بنائی ہے دونوں سائٹ پر یہ دیکھیں اور اس کا گلہ میں نے یہ کروس والا اور باکس پہ ہم نے بہت سے گلے بنایا لیکن اس کا گلہ میں نے یہ دھاگے تین دھاگے بنا کر میں نے اپنی پھرکی میں بھار لیا تھا تو نیچے میں نے لگا کر ڈبی میں اس طرح سے اس پر سیدھی سلائیں لگائیں اس کا گلہ بھی آپ کو کس طرح سے میں نے بغیر کٹ کیے میں آپ کو نیچے سے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ بغیر کٹ کیے میں نے پائپنگ لگائی ہے اور گلہ اوپر اس طرح سے لگائی ہے اس کی مکمل ویڈیو آپ میرے چینل پر مل جائے گلہ بغیر کٹ کیے پائپنگ کا میں نے کس طرح سے بنایا یہ ڈیوی 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 سلیٹ لگائی یہ دیکھیں اور اس طرح سے میں سیدھی سلائیں لگا کر سائٹ پر میں اس کے لیس لگا دی بہت خوبصورت سا گلہ ساتھ میں یہ ہنگ گوالے بٹن ہے میرے کپڑا تال لیا تھا تو یہ میرا میں نے اتنا پھلا رکھا ہے جتنا دامن ہوتا ہے 26 انچ کے قریب تو یہ 28 انچ رکھا ہے کچھ اس طرح سے کیونکہ جو جو جرائے healthy ladies ہوتی ہیں تو ان کی یہ hip سے size تانگ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے میں نے اس کو رکھا کہ سائز بھی پڑنا ہو اور یہ سے فٹنگ بھی پوری آئے تو پہلی یہ اتنی پیاری لگتی ہے سائٹ پر میں نے اس کے لیس لگا دی یہ بہت خوبصورت سی لیس ہے چار طرح میں اس لیس لگائی ہے تو اس کی بیک دکھاؤں گی میں آپ کو یہ دکھیں یہ بیک پر لائننگ تھی دونوں سائٹ پر سینٹر میں جی اس کے فرنٹ ہے تو سائٹ پر لائننگ تھی تو لائننگ کو میں نے مدے نظر رکھتے ہوئے یہ میں نے اس طرح سے بنایا ہے پھر تھوڑی سی بیک گلے پر آئے یہ دیکھیں اس طرح سے میں لائننگ گلہ بنایا ہے اور اس کے بازوں بس اسی طرح سے کھلے ہیں آگے اس کے نیاز لگی ہیں امید آج کی ویڈیو آپ کو بہت